جی لوگ اچھے برے دنیا میں سبی طرح کی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے ایسے ہو جاتا ہے ٹکڑا ہو مگر بات یہ ہے کہ میرے بابا نے شروع سے مجھے ایک بات کہی ہے کہ میرے خود کو ٹھیک رکھو تو ساری دنیا ٹھیک لگے گی جی میں پچھلے نو سال سے یہ کام کر رہی ہوں دس سال میری ایج تھی دس سال کی ایج سے میں نے شروع کیا یہ کام تو اب تک ماشاءاللہ میں کاری گھر بن سکی ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست حمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اینہا پاکستان ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ملتان کی انیس سالہ ماریا سے جو کہ اپنے والد کا سہارا اس وقت بنی جب ان کا سہارا اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ماریا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر عورت بھی چاہے تو معاشرے کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی ماریا ملتان کی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ پہلی خاتون ہے جو رنگ ساز ہے رنگ سازی کا کام کرتی ہیں اور پچھلے آٹھ سال سے اپنے والد کا اس کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو آئیے ماریا سے جانتے ہیں ان کی کہانی کی آخر انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا ان کا شوق تھا یا کوئی مجبوری تھی ماریا کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی تو آئیے چلتے ہیں ماریا کی طرف اسلام علیکم ماریا کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک الحمدللہ آپ رنگ ساز کا کام کر رہی ہے جو کہ دیکھنے میں اور کرنے میں نہایت ہی مشکل کام ہے اور بہت زیادہ محنت کا کام ہے یہ آپ کا شوق تھا مجبوری تھی کیا وجہ بنی ہے جی مجبوری تو تھی یہ شوق تو بچوں کو ہوتا ہے جیسے بچپن سے پہلے شوق تھا بچپن میں پاپا کو دیکھتی تھی کرتے ہوئے پھر اچانک سے مجبوری بن گئی مشکل تو ہوتا ہے کام مگر یہ ایک نیت کر لی جائے تو کوئی بھی کام بندہ کر سکتا ہے میری یہ تھی کہ میرے بابا والد جو ہے میرے وہ بیمار ہو گئے تھے تو پھر ہماری گھر کی کفالت کے لیے اور کوئی ہے نہیں تھا تو پھر مجھے خود یہ قدم اٹھانا پڑا میں نے بابا سے کہا آپ کام لیں میں آپ کے ساتھ کام کرواتی ہوں تو پھر بابا نے مجھے اپنے سال لگا لیا تو آپ کام کرنے کے لیے باہر نکلے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مجود ہیں جن کا ہر وقت مقصد ہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آئے جو مجبور ہو ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لے بہت سے حوض پرست لوگ موجود ہیں آپ کام کرتی ہے باہر جا کے کیا آپ کو بھی کسی حوض کا اشکار ہونا پڑا ہے کوئی ایسا ملنا ہے جی لوگ اچھے برے دنیا میں سبی طرح کے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے ایسے ہو جاتا ہے ٹکڑا ہو مگر بات یہ ہے کہ میرے بابا نے شروع سے مجھے ایک بات کہی ہے کہ میرا خود کو ٹھیک رکھو بابا میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو خود وہ دیکھ لیتے ہیں باقی اس طرح کو کوئی مسئلہ میرے ساتھ ابھی تک پیش دو نہیں آیا تو کتنی دیر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں جی میں پچھلے نو سال سے یہ کام کر رہی ہیں دس سال میری ایج تھی دس سال کی ایج سے میں نے شروع کیا ہے یہ کام تو اب تک ماشاءاللہ میں کاری گھر بن چکی ہوں تو پڑھائی نہیں کیا آپ نے کہاں تک پڑھے ہیں جی میں نے میڈل تک پڑھا ہے پہلے جب کام شروع کیا تھا تب پڑھ رہی تھی تو پھر تھوڑا عرصہ تو پڑھائی جاری رکھی کام بھی کرتی رہے پڑھتی بھی رہی پھر میڈل تک پڑھ کے پھر چھوڑنا بڑا کیونکہ امی بھی کافی بیمار رہتی تھی تو گھر کے بھی سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے باہر کے بھی کرنے ہوتے تھے بہنیں چھوٹی تھی تو پھر پڑھائی کو چھوڑنا بڑا مجھے پاریا مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے بہت سارے انٹرویو ہو چکے ہیں میں سب ان کا بلکہ شکریہ دا بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا انٹرویو کروں گا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری کوئی ہیلپ وغیرہ کرے گا یا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے کوئی میں نے اس طرح کا کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا برحال اس انٹرویو کے بعد ماشاءاللہ میں نے بہت سارے انٹرویوز ہوئے اور اب مجھے جو ہے ڈی سیو صاحب کی بھی کال آئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے آپ کے لئے کچھ کریں گے تو یہ مجھے اس سے تھوڑا ہوا ہے فائدہ تو جو لوگ آپ کا انٹرویو کر کے گئے ہیں اگر آپ کو ان سے بعد میں کوئی کام پڑھا ہے آپ نے ان کو کال کیا کیا انہوں نے آپ کی کال پک کیا ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا جی بالکل میرے کال پک کیا ہے اس سے رابطہ کیا ہے اور مجھے ان سے جو بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے وہ میرا ساتھ دیا ہے پورا پورا بلکہ میں بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی سب چینل والوں کا سب نے جن میری ہیلپ بھی کی ہے اور بہت اچھے انداز سے میرا انٹرویو بھی کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کہیں سے کوئی آفر بھی آئی ہے جو بغیرہ کی کہ آپ اتنی مشہور ہوئی ہیں آج کل وائرل جا رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو آپ یہاں پہ جو بھائے ہم آپ کو اتنا پہکی دیتے ہیں کیا ایسا کوئی سین ہوا ہے جی آفرز آ رہی ہیں مجھے اور ملکوں سے کالز آئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں دوبائی سے آئی ہے یہ سعودی عربیہ سے مجھے آفر آئی ہے کہ آپ کو ہم ویزا دیتے ہیں آپ یہاں پر آ جائیں آپ کا یہاں پر کام چلواتے ہیں پاکستان سے بھی مجھے کئی آفرز آئی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں سب ہوئے نے کہا کہ آپ کے لیے ہم آپ کو کوئی کاروبار وغیرہ شروع کروا دیتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنا کام شروع کریں تو اگر آپ پس ہوت گیا سے دوبائی سے آفرز آئی ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں یہاں رنگ سانس کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کی اچھے ارننگ ہو سکتی ہے اچھا کاروبار تو پھر کیا وجہ ہے اس کی جی اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ میری امی بیمار رہتی ہے اور پھر میرے پاس کوئی میرے بھائی کا ساتھ بھی نہیں ہے تو میں ملک سے باہر وغیرہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی بلکہ ملک سے باہر کیا میں شہر سے باہر بھی نہیں جانا چاہتی میں اپنے امی کے پاس اپنے ابو کے پاس یہ مولتان میں رہنا چاہتی ہوں تو یہاں اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے کوئی مجھے کاروبار شروع کروا سکتا ہے تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں مگر یہ ہے کہ ملک کے بار میں نہیں کچھ جا سکتی جی ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا ماریہ کی باتیں کہ آخر انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا کتنی دیر سے کر رہی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ماریہ کے والے صاحب بھی موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ایک بیٹی کے روپ میں ایک بیٹے جیسی رحمت سے نوازا ہے تو آخر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم حالت صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں جیسی بیٹی سے نوازا ہے جو کہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر آپ کا خیال کرتی ہے آپ کا کام میں ہاتھ پٹاتی ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں ماں باپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے یہی کہ بچے اچھے ہوں نیک سوالیں ہوں اسے اپنا دل خوش ہوتا ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے جو ہمارا خیال رکھنے والے ہوں جیسے بچےوں کا ماں باپ خیال رکھتا ہے فکر رکھتا ہے ایسے بچوں میں بھی یہ جذبات ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے تو جب آپ نے کام شروع کیا ہے ماریا آپ کے ساتھ باہر جانے لگی ہے کام پہ تو رشتہ داروں کا کیا کہنا تھا کیا روئیہ تھا ان کا آپ کے ساتھ نہیں رشتہ دار بھی ماشاءاللہ خوش تھے بس اکا دکا کوئی ایسے تھے جیسے کبھی ہوتا ہے ہر انسان کا ہر انسان دوست بھی نہیں ہوتا تو جب نلی انہوں نے بھی یہ ایک آکھ بھی آپ بچی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں کام پہ تو بچی تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ اثراب تھی تاکہ مجھے ہلپر کی ضرورت تھی اگر میں کسی اور کو لگاتا کام پہ تو آپ کو پتا ہے ابھی کام تو کم ریٹھ پہ ملتے ہیں اگر دہاری دار کوئی ساتھ میں رکھتا ہے تو وہ مزدوری عجرت ادھر سے لے کے دوسرے آدمی کو دینی پڑتی خود کچھ بھی نہ بچتا پھر اپنے گھر کے لیے مثلا کبھی روزگار چلو دو آدمی مل کے ہم باپ بیٹی مل کے ایک آدمی جتنا بھی کام کر لیں گے تو ہمارے گھر کا راشن چل کرے گا تو اس نیت سے ہم کام کرتے رہے آستا آستا اللہ تعالیٰ نے شفاہ بھی دے دی اپنا روزگار اب امیر تو نہیں ہو سکتے مزدور تو مزدور بھی ہوتا ہے جتنا بھی کام کر لیں ساری زندگی کام کرتے ہیں تو اپنے روزگار حق حلال کی کھتے ہیں بلکل ناظرین آپ نے دیکھا کہ مارگیا کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ فقر ہے اللہ پاک نے بیٹی کے روپ میں مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز آیا اگر میں باہر سے کسی اور کو حائر کرتا تو اسے بھی روز کی دہاری دینی پرتی لیکن میری بیٹی نے یہ نوبت آنے نہیں دی اس نے کہا کہ بابا آپ کام لے میں آپ کے ساتھ کام پر جاؤں گی میں کام کروں گی اس نے ایک پورا اچھا اور مہنتی کاریگر بن کر دکھایا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجئے اجازت ملتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ